آگے سبق دیکھئے بھائی وَالْمُرَادُ بِعَلَمِ الْمَفْعُولِيَّةِ عَلَامَةُ قَوْنِ الْإِسْمِ مَفْعُولًا حَقِيقَةً اَوْحُكْمًا وَهِيَ اَرْبَعٌ الْفَتْحَةُ وَالْكَسْرَةُ وَالْأَلِفُ وَالْيَاءِ بھائی گزشتہ سبق میں مرفوعات کی آخری بحثیں ہم پڑھ رہے تھے صاحبِ کافیہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ لا نفی جنس جو ہے اس کی خبر مرفوع ہوتی ہے اور پھر اس کی مثال ذکر کی تھی لَا غُلَامَ رَجُلٍ ظَرِيفٌ فِيهَا اس پر اشکال ہوا تھا کہ صاحبِ کافیہ نے عام نحویوں کے نزدیک جو مشہور مثال ہے لَا رَجُلَ فِدَّار اس کو چھوڑ کر یہ نئی مثال کیوں ذکر کی تو صاحبِ جامی نے بتلایا تھا کہ چونکہ اس مثال کے اندر فِدَّار جو ہے اس کے اندر صفت ہونے کا بھی احتمال تھا کہ لَا رَجُلَ فِدَّار رجل جو ہے نکرہ ہے یہ ہو موصوف اور نکرہ کے بعد جار مجرور آئے تو وہ عموماً اس کی صفت ہوتا ہے تو لہذا اس کے اندر صفت ہونے کا بھی احتمال تھا اور خبر کے محضوف ہونے کا احتمال تھا کہ اصل کلام کیا ہو لَا رَجُلَ فِدَّارِ مَوْجُودٌ بھئی تو لہذا اس لئے اس مثال کو ترک کر دیا اور یہ نئی مثال ذکر کر دی لَا غُلَامَ رَجُلٍ ذَرِیفٌ فِيهَا اور اس کے اندر جو ہے لَا غُلَامَ رَجُلٍ یہ غُلَامَ رَجُلٍ معرب ہے منصوب ہے اور معرب منصوب ہو تو اس کی صفت بھی منصوب ہی آتی ہے اس کی صفت پر رفع پڑھنا بظاہر جائز نہیں اس لئے یہ مثال لے کر آئے اس مثال کے اندر ذریفن کا غُلَامَ رَجُلٍ کے لیے صفت بننا جائز نہیں اور ساتھ ظاہر کی قید لگا دی کہ ظاہر کے اعتبار سے ذریفن کا غُلَامَ رَجُلٍ کے لیے صفت بننا جائز نہیں اگرچہ محل پر حمل کرتے ہوئے یہاں ذریفن کا غُلَامَ رَجُلٍ کے لیے صفت ہونے کا احتمال پھر بھی ہے اس لئے کیونکہ غُلَامَ رَجُلٍ یہ لائن افی جنس کا اسم ہے لیکن لائن افی جنس کس پر داخل ہوتا ہے مبتدہ اور خبر پر اور مبتدہ اور خبر تو مرفو ہوتے ہیں تو غُلَامَ رَجُلٍ اس وقت تو منصوب ہے لیکن حقیقت کے اعتبار سے یہ مرفو ہے مبتدہ ہے بھئی تو یہ محل کے اعتبار سے کیا ہوا مرفو غُلَامَ رَجُلٍ لفظوں کے اعتبار سے منصوب ہے لیکن محل کے اعتبار سے مرفو ہے تو محل پر حمل کرتے ہوئے اس کی صفت کو مرفو لانے کا احتمال یہاں موجود ہے بات سمجھ میں آگئی پھر لاغُلَامَ رَجُلٍ ذَرِيفٌ فِيهَا یہ فیہا صاحبِ جامی نے بتلایا تھا کہ یہ خبرِ ثانی ہے خبرِ ثانی ہے اور یہ جار مجرور ہے اور جار مجرور کے لئے کوئی نہ کوئی متعلق چاہیے تو یہ ثابتن سے متعلق ہو کر خبرِ ثانی بنیں گے تو تقدیرِ عبارت یہ ہے لاغُلَامَ رَجُلٍ ذَرِيفٌ ثابتن فیہا تو یہ فیہا کیا ہے خبرِ ثانی ہے اس پر اشکال ہوا کہ بھئی یہ جار مجرور ہے اور جار مجرور آٹھ چیزوں میں سے کسی ایک سے متعلق ہوتا ہے اور ان آٹھ چیزوں میں سے یہاں ذریفن صفتِ مشبہ موجود ہے تو اس کے ساتھ کیوں نہیں جوڑا فیہا کو اور اس کے لئے الیدہ محضوف کیوں نکالا ثابتن بھئی حالانکہ یہ تو ذریفن سے بھی جڑ سکتا ہے تو اس کا جواب بھی دیا تھا کہ اگر یہ فیہا کو ذریفن سے جوڑیں گے تو پھر خرابی لازم آئے گی کہ اس صورت میں آپ نے ذرافت کو مقید کر دیا فدار کے ساتھ ذرافت کا کیا مانا ہنس مک ہونا خوش مزاج ہونا اور یہ طبیعت اور فطرت کا نام ہے اس کے اندر تبدیلی نہیں آسکتی بعض لوگوں کو اللہ نے خوش مزاج پیدا کیا ہے وہ ہنسی مزاک کرتے ہیں تو اگر آپ فیہا کو ذریفن سے جوڑ دیں گے تو مانا یہ ہو جائے گا کہ ذریفن فیہا کہ اس گھر کے اندر جب وہ ہو تو وہ کیا ہوگا ذریف ہوگا خوش مزاج ہوگا اور گھر سے جیسے ہی باہر نکلا اب وہ ذریفن طبع نہیں ہے خوش مزاج نہیں ہے ایسا نہیں ہو سکتا بھئی طبیعت جیسی ہے ویسی ہی رہے گی فطرت جیسی ہے ویسی ہی رہے گی تو ذرافت جو ہے اس کو ذرف وغیرہ کے ساتھ مقید نہیں کیا جا سکتا اس لئے فیہا کو اسے نہیں جوڑیں گے اور پھر سوال پیدا ہوا کہ یہ دوسری خبر کیوں لے کر آئے ایک ہی خبر لے آتے لا غلام رجلن ذریفن یہ فیہا یہ تو زائد ہو گیا بیکار لفظ آ گیا اور حالانکہ صاحب کافیہ تو اپنا ایک لفظ زائع نہیں جانے دیتے تو صاحب جامی نے بتلایا کہ بھئی یہ فیہا جو خبر ثانی ہے یہ بھی بیکار نہیں ہے یہ اس لئے لے کر آئے تاکہ جھوٹ لازم نہ آئے کیونکہ اگر یہ کہ دیا جائے لا غلام رجلن ذریفن تو معنی کیا ہوگا کسی آدمی کا کوئی غلام ذریفت تبا نہیں خوشمزاج نہیں اور یہ کیسے ہو سکتا ہے پوری دنیا کے اندر کسی آدمی کا کوئی بھی غلام خوشمزاج نہ ہو بھئی تو اس صورت میں جھوٹ لازم آتا تھا لہٰذا ایک اور خبر بھی ساتھ لیا ای فیہا ای فیداری اب معنی کیا بن گیا کہ کسی آدمی کا کوئی غلام خوشمزاج نہیں ہے اس گھر میں کسی معین گھر کی طرف اشارہ کر دیا اور یہ تو عین ممکن ہے کہ کوئی معین گھر ہو اور اس کے اندر کسی آدمی کا کوئی خوشمزاج خوشتبہ غلام موجود نہ ہو بھی تو ایک فائدہ یہ اس کا ہوا کہ خبر ثانی لے آئے تو اب جھوٹ لازم نہیں آتا اور نیز اس لیے دوسری خبر لائے تاکہ اس بات کی طرف اشارہ ہو جائے کہ یہ جو لائن افی جنس کی خبر ہے وہ ظرف بھی آ سکتی ہے اور غیرِ ظرف بھی ظریفن وہ غیرِ ظرف ہے اور فیہا وہ ظرف ہے تو لائن افی جنس جو ہے اس کی خبر ظرف بھی آ سکتی ہے اور غیرِ ظرف بھی آ سکتی ہے اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ بساوقات اس لائن افی جنس کی خبر کو حضف کر لیا جاتا ہے جب وہ افعالِ عامہ میں سے ہو جیسے لا مالا اے لا مالا موجودن بیتو موجودن یہ افعالِ عامہ میں سے ہے لہٰذا اس کو حضف کر لیا گیا یا جیسے کلمہِ توحید ہے بھئی لا الہ الا اللہ تقدیرِ عبارت کیا ہے لا الہ موجودن الا اللہ تو یہاں پر بھی موجودن کو حضف کر لیا گیا کیونکہ یہ افعالِ عامہ میں سے ہے تو اللہ نفی جنس کی خبر عموماً افعالِ عامہ پر مشتمل ہوتی ہے لہذا بساوقات اس کو حضف کر لیا جاتا ہے اس لئے کیونکہ یہ لا خود اس پر دلالت کرتا ہے یہ لا خود اس پر دلالت کرتا ہے بھئی لا کیسے اس پر دلالت کرتا ہے کہتے ہیں دیکھو یہ جو لا ہے یہ نفی کے لیے آتا ہے کس کے لیے نفی کے لیے آتا ہے اور یہ ایک چیز سے اس کی صفت کی نفی کرتا ہے لا رجل قائم دیکھو اس میں رجل سے قیام کی نفی کی گئی رجل سے تو یہ لا نفی کے لیے آتا ہے اس کے لیے منفی کا ہونا ضروری ہے کوئی ایسی چیز جس کی نفی کی جا رہی ہے اور لا رجل قائم اس میں رجل سے قیام کی صفت کی نفی کی جا رہی ہے لیکن کبھی کبھار خبر افعال عامہ میں سے ہوتی ہے تو اس کو حضف کر لیتے ہیں مثلا صرف یہ کہا لا مالا موجود ان کو حضف کر دیا تو بھی کوئی حرج نہیں کیونکہ یہ لا اس موجود ان پر دلالت کر رہا ہے کس طرح دلالت کر رہا ہے اس لئے کیونکہ لا نفی کے لیے آتا ہے اور اس کے لئے ہمیشہ آگے کیا چاہیے کوئی منفی چاہیے کوئی ایسی چیز جس کی نفی کی گئی ہے اور یہاں تو صرف مال کا لفظ موجود ہے آگے کوئی صفت ہے ہی نہیں جس کی نفی کی جا رہی ہے معلوم ہوا یہ جو ذکر ہوا یہ جو مال ذکر ہوا اس سے کسی صفت کی نفی نہیں کی جا رہی اس کی ذات ہی کی نفی کی جا رہی ہے منفی چاہیے یعنی لا کے لیے لا نفی کے لیے آتا ہے اس کے لیے منفی چاہیے آگے منفی صفت تو ہے نہیں معلوم ہوا یہ جو چیز ہے المال خود اسی کی ذات اور اس کی وجود ہی کی نفی کی جا رہی ہے الا مال موجود بات سمجھ میں آگئے اور پھر بتلایا تھا کہ بنو تمیم والے جو ہیں اس لائن نفی جنس کی خبر کو ثابت نہیں کرتے صاحب جامی نے بتلایا تھا کہ اس کلام کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک معنی تو یہ کہ بنو تمیم والے اس کی خبر کو ثابت نہیں کرتے یعنی لفظوں میں ثابت نہیں کرتے ہمیشہ اس کو محضوف رکھتے ہیں اس کو مقدر مانتے ہیں یعنی ان کے نزدیک اس خبر کا حضف واجب ہے لائن نفی جنس کی خبر کا حضف واجب ہے یا تو اس کلام کا یہ معنی یا دوسرا معنی یہ کہ بنو تمیم والے سیرے سے لائن نفی جنس کی خبر کو ثابت ہی نہیں کرتے مانتے ہی نہیں ہیں کہ اس کے لئے کسی خبر کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ لا اہلا ولا مالا کس معنی میں ہے انت فال اہلو والمالو توجہ ہے عرب کہتے ہیں لا اہلا ولا مالا جب کسی شخص کے گھر والے بھی نہیں ہیں اور اس کے پاس کوئی مال بھی نہیں ہے تو وہ کیا کہتا ہے لا اہلا ولا مالا تو یہاں پر اس کے لئے عام عرب کیا فرماتے ہیں تقدیر کلام کیا ہے لیکن بنو تمیم والے کیا کہتے ہیں کہ اس کے لئے کسی خبر کی ضرورت نہیں نہ لفظوں میں اس کے لئے خبر مانتے ہیں نہ تقدیرک اس کے لئے خبر مانتے ہیں بلکہ یہ کہتے ہیں لا اہلا ولا مالا یہ بمعنی انتفال اہل والمال کے معنی میں ہے جب یہ انتفا کے معنی میں ہوا تو اب تو یہ کسی خبر کا محتاج نہیں فیل تو کسی خبر کا محتاج نہیں ہوتا بات سمجھ میں آگئی تو بنو تعمیم کے بارے میں کیا فرمایا صاحب کافیہ نے کہ وہ لا نفی جنس کی خبر کو ثابت نہیں کرتے ثابت نہ کرنے کا کیا معنی دو تقریریں کی صاحب جامی نے ثابت نہ کرنے کا معنی یہ ہے کہ لفظوں میں ثابت نہیں کرتے مقدر مانتے ہیں اور دوسری تقریر کیا کہ نہ لفظاً ثابت کرتے ہیں اور نہ تقدیراً ثابت کرتے ہیں کہ اس کے لئے خبر کی ضرورت ہی نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں بعض وقت خبر آتی تو ہے جیسے ابھی صاحبِ کافیہ نے مثال ذکر کی خبر آتو رہی ہے لفظوں کے اندر زریفن فیہا موجود ہے اسی طرح لارجل قائم دیکھو قائم لفظوں میں موجود ہے تو بنو تمیم تو کیا کہتے ہیں اس لائنفی جنس کی خبر ہمیشہ مقدر ہوتی ہے یا دوسرا معنی کیا کہ اس کی لئے خبر آتی ہی نہیں یہ خبر کا محتاج ہی نہیں تو جہاں خبر موجود ہو لفظوں میں پھر وہ کیا کہتے ہیں خبر تو بعض وقت لفظوں میں موجود ہوتی ہے تو کہتے ہیں وہ اس کو صفت پر محمول کرتے ہیں کس پر وہ اس کو صفت پر محمول کرتے ہیں وہ کہتے ہیں لا غلام رجلین ظریفن فیہا یہ ظریفن اور یہ فیہا یہ یہ خبر نہیں ہے بلکہ یہ صفت ہیں غلام رجلین کی اور یہ اس کے محل پر محمول ہیں اور محل کے اعتبار سے تو غلامہ رجولین مبتدہ ہے تو مبتدہ مرفوح ہوتا ہے تو اس کی صفت بھی کیا ہوگی مرفوح ہوگی اور پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ یہ جو پہلی بات ذکر کی کہ بنو تمیم والے اس کی خبر کو ثابت نہیں کرتے کیا مانا یعنی ان کے نزدیک حضف واجب ہے خبر تو آتی ہے لیکن حضف واجب دوسری تقدیر پر تو خبر وہ مانتے ہی نہیں ہے لیکن پہلی تقدیر کے مطابق جنس کی خبر کو حضف کرنا واجب ہے بھئی تو ملہ عبدالغفور میں نے بتلایا یہ شاگرد ہیں صاحب جامی کے براہ راست بھئی یہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں اور انہوں نے علامہ اندلوسی کا قول نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں سے یہ بات نقل کی گئی کہ بنو تمیم والے لا نفی جنس کی خبر کے حضف کو واجب قرار دیتے ہیں کہتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے یہ بات نقل کی گئی اور حق یہ نہیں ہے حق یہ ہے کہ بنو تمیم والے وہ کہتے ہیں کہ اس خبر پر کوئی قرینہ ہوگا یا قرینہ نہیں اگر قرینہ موجود نہیں ہے تو پھر ذکر واجب ہے کیونکہ قرینہ نہیں ہے قرینہ ہی تو بتلاتا ہے کہ کیا لفظ حضف ہوا ہے جب قرینہ نہیں ہے تو پھر حضف نہیں کر سکتے پھر ذکر واجب ہے اور جب قرینہ موجود ہو تو پھر حضف واجب ہے یہ ہے ان کا مذہب بھئی بات سمجھ میں آگئے تو اہل حجاز کیا کہتے ہیں کہ اگر قرینہ نہ ہو تو پھر ذکر واجب ہے اور اگر قرینہ موجود ہو تو پھر حضف واجب نہیں ہے بلکہ حضف جائز ہے تو معلوم ہوا جب قرینہ نہ ہو تو بنو تمیم والے بھی کہتے ہیں ذکر واجب اور باقی عرب بھی کیا کہتے ہیں ذکر واجب اور ہاں جب قرینہ موجود ہو تو بنو تمیم والے کہتے ہیں حضف واجب ہے جبکہ باقی عرب کیا کہتے ہیں حضف جائز ہے واجب نہیں ہے یہ فرق ہے دونوں کے اندر بھئی پہلی تقدیر پر بھئی اس کے بعد ہم نے ما اور لا مشابہ بھی لیسہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ یہ دونوں جو ہیں لیسہ کے مشابہ ہیں کس چیز کے اندر نفی کا معنی دینے میں جیسے لیسہ جو ہے کلام میں نفی پیدا کرتا ہے اسی طرح ما اور لا بھی کلام میں نفی پیدا کرتے ہیں اور نیز جیسے لیسہ مبتدہ اور خبر پر داخل ہوتا ہے ما اور لا بھی مبتدہ اور خبر پر داخل ہوتے ہیں اور یہ جو ما اولا مشاببی لعصہ جو ہیں ان کا اسم مرفو אותا ہے انہ کی تو خبر مرفوو تھی اور لائن نفی جنس کی بھی خبر مرفوو تھی لیکن ما اولا مشاببی لعصہ کا اسم مرفوو ہوتا ہے اس لئے اسم کو یہاں پر ذکر کیا اور اس کی تعریف کی کہ اس کا اسم وہ مصند الی ہوتا ہے ان دونوں کے داخل ہونے کے بعد تو جب کیا کہا ان کا اسم مصند الی ہوتا ہے تو اس میں سارے مصند الی داخل ہو گئے مبتداء بھی آگیا وہ بھی مصنع دلے ہے کانا انہ وغیرہ کا جو اسم ہے وہ بھی آ گیا کیونکہ وہ بھی مصنع دلے ہوتے ہیں لیکن جب آگے کہا بَعَدَ دُخُولِهِمَا ان دونوں کے داخل ہونے کے بعد تو اب متعدہ بھی نکل گیا اور کانا اور انہ وغیرہ کا اسم بھی نکل گیا کیونکہ وہ مصنع دلے تو ہیں لیکن ان پر یہ حروف داخل نہیں ہے اور پھر انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ جو ماں ہے یہ معرفہ پر بھی داخل ہوتا ہے اور نکرہ پر بھی جبکہ لا صرف نکرہ پر داخل ہوتا ہے اور یہ جو لیسہ کا عمل ہے لیسہ کیا عمل کرتا ہے اپنے اسم کو رفع دیتا ہے اور خبر کو نصد یہ ماں اور لا بھی اسی طرح عمل کرتے ہیں تو یہ جو لیسہ کا عمل ہے لا کے اندر شاز ہے یعنی قلیل ہے لیسہ کا عمل لا کے اندر قلیل ہے شاز ہے بھئی شاز کبھی قلیل کے معنی میں آتا ہے اور کبھی شاز اس کو کہتے ہیں جو استعمال کے اعتباس سے ٹھیک ہو اور قانون کے مخالف ہو اس کو بھی شاز کہتے ہیں اور کبھی شاز صرف کس معنی میں آتا ہے قلیل کے معنی میں تو یہاں شاز قلیل کے معنی میں ہے کہ اللہ کے اندر لیسا ولا عمل قلیل ہے معنی یہ ہے کہ آپ اس جیسا کلام بنانا چاہیں جس میں اللہ کے ذریعے ایک اسم کو رفع دیں اور ایک کو نصب دیں آپ کے لیے یہ جائز نہیں یہ کلام عرب میں اتنا قلیل آیا ہے اتنا قلیل آیا ہے کہ اس پر قیاس کرتے ہوئے آپ اس جیسا عربی کلام آپ کے لیے بنانا جائز نہیں بلکہ یہ سمع پر موقوف ہے یعنی عرب شعراء وغیرہ سے جہاں ہم نے سنا ہے کہ انہوں نے اللہ کے ذریعے اسم کو رفع دیا اور خبر کو نصب دیا ہے صرف اسی کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اپنی طرف سے کوئی نیا کلام نہیں بنا سکتے جبکہ ماں کا عمل کا سیر ہے لہٰذا آپ اس کے مطابق کلام بنا سکتے ہیں کہ ماں کو استعمال کریں اور وہ اسم کو رفع دے اور خبر کو نصب دے وجہ یہ کہتے ہیں کہ ماں کی مشابہت لیسا کے ساتھ زیادہ ہے اس لئے کیونکہ لیسا نفی حالی کے لیے آتا ہے حال میں ایک چیز کی نفی کرتا ہے زمانہ حال لیسا زیدن قائمن کیا معنی؟ زید اس وقت کھڑا نہیں ہے یہ زمانہ حال میں قیام کی نفی کی زید سے اسی طرح ماں بھی ہے ماں زیدن قائمن اس کا بھی یہی معنی کہ زید اس وقت کھڑا نہیں ہے تو لیسا نفی حالی کے لیے آتا ہے اور اسی طرح ماں بھی نفی حالی کے لیے آتا ہے جبکہ اللہ وہ نفی متلق کے لیے آتا ہے متلق یعنی جس میں کوئی قید نہ ہو تو اللہ نفی کے لیے تو آتا ہے لیکن اس نفی میں کوئی قید نہیں ہوتی یعنی ماضی حال یا مستقبل کی آسان لفظوں میں یوں کہو یہ ہر زمانے کے اعتبار سے نفی کر دیتا ہے لا رجلون افضل منکا کوئی آدمی افضل نہیں ہے اس میں کسی زمانے کی قید نہیں یعنی مطلقاً اس نے نفی کر دی یہ یوں کہو ہر زمانے کے اعتبار سے گویا اس نے نفی کر دی یہ نہیں کہا کہ صرف حال میں آپ سے کوئی افضل نہیں ہے یا ماضی میں نہیں ہے یا مستقبل میں نہیں ہے بس مطلقاً نفی کر دی زمانے کی کوئی قید نہیں جب زمانے کی کوئی قید نہیں تو معلوم ہو ہر زمانے کے اعتبار سے کیا کر دی نفی کر دی اس میں تو دیکھو لیسہ نفی حالی کے لیے آتا ہے اور ماں بھی نفی حالی کے لیے تو اس کی مشابہت لیسہ سے زیادہ ہے اور لا نفی مطلق کے لیے آتا ہے تو اس کی مشابہت لیسہ کے ساتھ کام ہے اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ لیسہ جو ہے نفی حالی کے لیے آتا ہے لیکن اگر اس کے ساتھ کوئی قید وغیرہ لگا دیں پھر یہ ماضی کے اندر بھی نفی کا فائدہ دے سکتا ہے اور مستقبل کے اندر بھی نفی کا فائدہ دے سکتا ہے یعنی جو قید آئے گی چاہے وہ ماضی ہو حال ہو یا مستقبل اس کے مطابق نفی آ جائے گی جیسے میں کہتا ہوں لَيْسَ زَيْدٌ قَائِمًا بِالْأَمْسِ اب دیکھو امس گزشتہ کل کو کہتے ہیں تو اب بِالْأَمْس کی جب قید آگئی اب لَيْسَ زَيْدٌ قَائِمًا بِالْأَمْس اس نے قیام کی نفی کی زیاد سے کس زمانے میں گزشتہ زمانے کے اندر بھی یعنی جو قید آ جائے گی ہاں اگر کوئی قید وغیرہ نہ ہو کوئی قرینہ نہ ہو تو پھر لَيْسَ نفی حال کے لیے آتا ہے اور اسی طرح ماں بھی نفی حال کے لیے آتا ہے بات سمجھ میں آگئی اب آئیے آج کے سبق پر کہتے ہیں وَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الْمَرْفُعَاتِ شَرَعَ فِي الْمَنصُوبَاتِ وَقَدَّمَهَا عَلَى الْمَجْرُورَاتِ لِكَسْرَتِهَا وَلِخِفَّةِ النَّصْبِ فَقَالَ الْمَنصُوبَاتِ هُوَ مَشْتَمَلَ عَلَى عَلَمِ الْمَفْعُولِيَّةِ آگے صاحبِ کافیہ منصوبات کا بیان شروع فرما رہے ہیں بھئی اور مرفوعات سات ذکر کیے صاحبِ کافیہ نے کون کون سے مرفوعات ذکر کیے فاعل کو ذکر کیا مَفْعُول مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ مُبْتَدَى خَبَر اِنَّا کی خَبَر لَا نَفِی جِنس کی خَبَر اور مَا وَلَا مُشَابِبِ لَيْسَا کا اسم یہ سات مرفوعات انہوں نے ذکر کیے اس پر آپ کے ذہنوں میں اشکال آئے گا کہ مرفوع تو اور بھی ہیں ان کو کیوں نہیں ذکر فرمایا کانہ بھی اپنے اسم کو رفع دیتا ہے اور خبر کو نصب افعال مقاربہ جو ہیں وہ بھی اپنے اسم کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب تو کانہ کا اسم بھی مرفوعات میں سے ہے اسی طرح افعال مقاربہ کا اسم بھی کس میں سے ہے مرفوعات میں سے لیکن صاحب کافیہ نے ان کو یہاں ذکر نہیں فرمایا تو جواب یاد رکھنا بھئی کہ صاحب کافیہ کے نزدیک کانہ جس کو رفع دیتا ہے اس کو وہ کانہ کا اسم نہیں کہتے وہ اس کو کانہ کا فاعل کہتے ہیں اور اسی طرح افعال مقاربہ کا جو اسم ہے اس کو عام نحوی تو اسم کہتے ہیں لیکن صاحب کافیہ اس کو افعال مقاربہ کا فاعل کہتے ہیں اور وَلَا مُشَحَحَتَ فِي الْاِسْطِلَحِ استلحہ میں بخل نہیں ہے ہر ایک کی اپنی استلحہ ہوتی ہے صاحب کافیہ بہت بڑے عالم بہت بڑے نحوی گزرے ہیں ان کی اپنی استلحہ ہے وہ کانہ اور افعال مقاربہ کے اسم کو فاعل کہتے ہیں اسم نہیں کہتے ہیں باقی احکام تو اسی طرح ہوں گے لیکن نام انہوں نے الگ رکھا ہے کہ یہ فیل ہیں اور آگے رفع دے رہے ہیں اور فیل جس کو رفع دے اس کو اس فیل کا فاعل کہتے ہیں اس کو فیل کا اسم نہیں کہتے اس لئے وہ ان کو فاعل کہتے ہیں اور مرفوعات نے فاعل کا ذکر آیا یا نہیں آیا فاعل کا ذکر تو آ گیا تو اس میں کانہ کا اسم بھی داخل ہو گیا افعال مقاربہ کا اسم بھی داخل ہو گیا اس لئے انہوں نے یہ ان کے اسم کو علیدہ ذکر نہیں کیا بات سمجھ میں آگئی اب دیکھئے بھئی کہتے ہیں صاحب جامی آگے منصوبات کی بحث شروع ہو رہی ہے اس کے لئے تمہید باندھ رہے ہیں کہتے ہیں اور جب صاحب کافیہ مرفوعات کی بحث سے فارغ ہو گئے تو شرع فی المنصوباتی تو وہ منصوبات کے اندر شروع ہوئے یعنی اب ان کو بیان کرنے لگے ہیں وَقَدَّمَهَا عَلَى الْمَجْرُورَاتِ لِكَسْرَتِهَا وَلِخِفَّةٍ نَصْبِ اور منصوبات کو مقدم کیا صاحب کافیہ نے مجرورات پر لکسرتیہا ان کی کسرت کی وجہ سے کہ یہ کثیر ہیں منصوبات چونکہ کثیر ہیں اور مجرورات قلیل ہیں لہٰذا منصوبات کو پہلے ذکر کیا کہ یہ کثیر ہیں تو ان میں بحث بھی زیادہ ہے تو اس لئے ان کو پہلے لے کر آئے تاکہ جو مشکل کام ہے وہ جلدی ختم ہو جائے اور پھر آخر میں مجرورات کی مختصر بحث کر لیں گے اور نیس اس لئے کیونکہ منصوبات جو ہیں ان پر نصوبات کی ان کو کہتے ہیں جن پر نصب آتا ہے تو ایک ہے نصب اور ایک ہے کسرہ ان دونوں میں سے نصب جو ہے وہ خفیف ہے یاد رکھو زمہ فتحہ کسرہ ان تینوں میں سے سب سے خفیف حرکت جو ہے وہ فتحہ ہے اور سب سے سقیل حرکت جو ہے وہ زمہ ہے سب سے سقیل حرکت زمہ ہے تو منصوبات پر نصب آتا ہے مجرورات پر جر یعنی کسرہ عمومن آتا ہے تو ان دونوں میں سے جو خفیف تھا وہ نصب تھا اس لئے اس کو مقدم کر دیا بھئی بات سمجھ میں آگئے تو لکسرہ تیہا کو لیں تو اس کا معنی کیا ہوا کہ چونکہ بحث طویل ہوگی مشکل ہوگی لہذا مشکل کام کو پہلے کر لیا جائے اور لکسرہ تیہا کو لیا جائے تو کیا مانا کہ فتحہ خفیف ہے معلوم ہے ہلکے کام کو پہلے کر لیا جائے اور جو سقیل ہے مشکل ہے اس کو بعد میں کیا جائے بھئی تو دو دلیلیں دونوں قسم کی دے دیں بھئی اور دیکھئے یہاں منصوبات کی جب بحث آئی تو صاحب جامی نے ذکر کیا کہ منصوبات کو کیوں مقدم کیا اور مجرورات کو کیوں مؤخر کیا بھئی کیوں مؤخر کیا اور جہاں مرفوعات آئے تھے وہاں پر ذکر نہیں کیا کہ مرفوعات کو کیوں مقدم کیا حالانکہ وہاں بھی ذکر کرنا چاہیے تھا کہ مرفوعات کو کیوں مقدم کیا میں اس کا جواب پہلے ذکر کر چکا ہوں وجہ یہ کہ یہ جو مرفوعات ہیں یہ کلام کی اندر عمدہ واقع ہوتے ہیں میں نے بتایا تھا عمدہ کسے کہتے ہیں کلام کا بنیادی جوز یعنی مصند اور مصند علیہ بھئی اور جملہ اسمیہ میں مصند اور مصند علیہ کیا ہوتے ہیں مبتدہ اور خبر اور جملہ فعلیہ میں مصند اور مصند علیہ کیا ہوتے ہیں فیل اور فائل یا نائی فائل اور ان میں سے ایک تو فیل ہے اس کو نکال دیں باقی یہ تین چیزیں ہیں ان پر عمدہ کا اطلاق ہوتا ہے مبتدہ خبر اور فائل یا نائی فائل فائل اور نائی فائل کو ایک ہی شمار کرتے ہیں بات سمجھ میں آگئے تو یہ تین چیزیں ہیں جن کو عمدہ کہا جاتا ہے تو مرفوعات چونکہ عمدہ ہوتے ہیں کلام کے اندر اور عمدہ کو ہونا بھی پہلے چاہیے بھئی اور منصوبات اور مجرورات کلام کے اندر فضلہ ہیں یعنی زائد ہیں مسند اور مسند علیہ نہیں ہیں بلکہ زائد ہیں تو چونکہ مرفوعات عمدہ ہوتے ہیں لہذا ان کو ہونا بھی مقدم چاہیے لہذا وہاں اس کو ذکر ہی نہیں کیا کیونکہ یہ بات ظاہر ہے کہ عمدہ کو کیا ہونا چاہیے مقدم ہونا چاہیے اس لئے وہاں پر اس بات کو ذکر نہیں کیا جبکہ منصوبات اور مجرورات دونوں کلام میں فضلہ ہوتے ہیں یعنی یہ نہ مسند بنتے ہیں اور نہ مسند علیہ بنتے ہیں یہ فضلہ ہیں زائد چیز ہیں تو جب دونوں زائد ہیں تو اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے جب دونوں زائد ہیں تو پھر منصوبات کو کیوں مقدم کیا مجرورات کو کیوں نے مقدم کیا تو اس لئے اس کا جواب صاحب جامی نے یہاں ذکر کیا تو کہتے ہیں فَقَالَ الْمَنصُوبَاتُ المنصوبات کے اندر یاد رکھو منصوبات میں وہی ترقیبیں ہوں گی جو مرفوعات میں میں نے ذکر کی تھی یعنی اس کو مرفوع پڑھنا بھی جائز اور منصوب پڑھنا بھی جائز المنصوبات مرفوع پڑھو مرفوع کیوں پڑھیں گے یا تو یہ مبتدہ ہے یا خبر ہے مبتدہ بھی مرفوع ہوتا ہے خبر بھی مرفوع آپ اس کو مبتدہ بناتے ہیں تو خبر محضوف نکال لو المنصوبات حاضی اور اگر آپ اس کو خبر بنانا چاہتے ہیں تو مبتدہ محضوف نکال لو حاضی المنصوبات توجہ ہے تو اس صورت میں صرف رفع پڑھیں گے کیونکہ مبتدہ بھی مرفوع ہوتا ہے اور خبر بھی مرفوع یا آپ اس سے پہلے مضاف محضوف نکال لو ایحازا بحث المنصوباتی تو اس صورت میں دیکھو منصوبات مجرور ہے کیوں کیونکہ بحث مضاف ہے اور المنصوباتی مضاف نہیں لے لیکن بحث کو حضف کر دیا اور اس کی جگہ منصوبات کو قائم مقام کر دیا اور بحث تو مرفوع تھا مبتدہ کی خبر تھا حاضی بحث المرفوعاتی تو لہذا وہی اعراب اب اس پر بھی آ گیا تو یہ بھی مرفوع ہے کس بنا پر خبر ہے بحث کا لفظ کیا تھا حاضی بحث المنصوباتی بحث کا لفظ خبر تھا تو یہ منصوبات تو مضافلے تھا لیکن اس خبر کو حضف کیا اور اس کا قائم مقام کس کو بنا دیا کبھی کبھار مضاف کو حضف کر لیتے ہیں مضافلے کو اس کا قائم مقام بنا دیتے ہیں تو جو اعراب مضاف پر تھا وہی اعراب مضافلے پر آ جاتا ہے لہٰذا آپ یوں کہیں توجہ سے سنو یہ منصوبات ہیں اس صورت میں منصوبات پر کیا آیا رفع کیونکہ یہ کیا ہے خبر ہے اور یا دوسری صورت یہ ہے کہ آپ یوں کہیں تقدیر عبارت یوں ہے آپ کوئی آپ سے پوچھے المنصوبات کا اعراب کیا ہے تو آپ کہیں مرفوع ہے آپ کہیں آپ کہیں گے بھئی یہ تو المنصوباتی مجرور ہے بھئی وہ مجرور تھا جب بحث کا لفظ خود موجود ہو لیکن بحث کا لفظ تو آپ نے حضف کر دیا ہے اور اس کا قائم مقام کس کو بنا دیا المنصوبات کو تو اب یہ بھی مرفوع ہی ہے توجہ ہے تو آپ یوں کہلیں تب بھی یہ مرفوع خبر ہونے کی بنا پر اور اگر آپ کہیں تقدیر عبارت تو بھی آپ کہیں یہ جو المنصوبات ہے مرفوع ہے کس بنا پر خبر ہونے کی بنا پر یہ خود یہ تو خبر نہیں لیکن اس کا جو مضاف تھا جو محضوف ہے وہ کیا تھا خبر تھا اسی کا عراب اب اس کو دے دیا اس کو اس کا قائم مقام بنا دیا تو معلوم ہوا المنصوبات پر رفع آئے گا یا خبر ہونے کی بنا پر یا مبتدہ ہونے کی بنا پر اور چاہے اس کو اسی طرح بحث کا لفظ نکالیں اور اس کو مبتدہ بنا دیں بحث المنصوباتی حاضا اس صورت میں بھی یہ مبتدہ بنے گا کیونکہ بحث مبتدہ تھا وہ چلا گیا اس کی جگہ منصوبات آگیا تو یہ بھی کیا بن گیا مبتدہ بن گیا اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو منصوب پڑھیں اقرع فیل کے لیے اقرع المنصوباتی اقرع فیل انتا زمیر اس کے اندر فائل اور المنصوباتی منصوب لفظا کیونکہ اس کا نصب آتا ہی کسرہ کی صورت میں کیونکہ یہ جمع مونس سالم ہے تو یا تو اس پر رفع آئے گا مبتدہ یا خبر ہونے کی وجہ سے یا اس پر نصب آئے گا اور یہ اقرع فیل کے لیے مفہول بھی ہی بنے گا یا تیسری صورت یہ ہے کہ اس پر کوئی اعراب نہیں یہ مبنی علی السکون ہے یعنی یہاں کوئی ترکیب نہیں یہ عنوان ہے المنصوبات آپ رفع پڑھنا چاہتے ہیں یا نصب یا جار کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے کیونکہ ترکیب ہی نہیں ہے کیونکہ رفع نصب یا جار عامل کی وجہ سے آتا ہے خود تو آتا ہی نہیں تو جب یہاں ترکیب ہی نہیں یہ عنوان ہے کوئی عامل نہیں تو اس پر رفع آ سکتا ہے نصب اور نا جار تو المنصوبات اس کو پڑھیں گے بات سمجھ میں آگئے تو یاد رکھنا یہ جو منصوبات کا لفظ آیا یہ اس پر رفع پڑھنا بھی جائز ہے نصب پڑھنا بھی جائز ہے اور ایک صورت میں جب کوئی ترکیب نہ ہو تو یہ مبنی علی السکون ہے البتہ اس پر جر پڑھنا جائز نہیں جر والی یہاں کوئی صورت نہیں ایک صورت میں مجرور دھو تو رہا تھا جیسے حاضر بحث المنصوباتی لیکن پھر وہاں مضاف کو حضف کر کے اس مضافلے کو اس کا قائم مقام کر دیا تو اس کا جو اعراب تھا وہ اس کو دے دیا اور اس پر تو رفع تھا تو اس صورت میں بھی اس پر رفع ہی آئے گا تو لہذا یہاں رفع بھی جائز ہے مقتدائی خبر ہونے کی بنا پر نصب بھی جائز ہے مفعول بھی ہونے کی بنا پر مبنی علی السکون بھی یہ ہو سکتا ہے اگر اس کو عنوان قرار دیا جائے اور کوئی عامل اس پر داخل نہ ہو لیکن جر والی کوئی صورت نہیں جر والی کوئی صورت نہیں بھئی آگے دیکھئے کہتے ہیں ہوا مشتمل على علم المفعولیہ منصوب وہ ہے ہوا مشتمل منصوب وہ اسم ہے ماں سے مراد ہے اسم منصوب وہ اسم ہے جو مشتمل ہو مفعول ہونے کی علامت پر تو منصوب وہ ہے جو مشتمل ہو مفعول ہونے کی علامت پر کہتے ہیں قد تبین شرحو بیمازو کی رفی المرفوعات تحقیق اس کی شرح جو ہے وہ ظاہر ہے وہ جو ذکر کیا گیا مرفوعات کے اندر اس کی شرح ظاہر ہے وہ جو مرفوعات میں ذکر کیا گیا تھا یعنی وہی شرح ساری یہاں پر بھی ہے صاحب جامی نے وہاں پر جو تقریر ذکر کی تھی اس کا خلاصہ میں دوبارہ ذکر کر دیتا ہوں توجہ سے سنیں کہ یہاں یہ جو المنصوبات آیا یہ منصوب کی جمع ہے منصوبت کی جمع نہیں وجہ یہ کیونکہ اس کا موصوف جو ہے وہ مذکر ہے یہ بحث کس کی چل رہی ہے اسم کی تو اسم ہوا موصوف اور المنصوب ہوئی اس کی صفت اور اسم کا لفظ مذکر ہے تو اس کی صفت بھی کیا آئے گی مذکر آئے گی اور اسی المنصوب کی پھر جمع کیا لے آئے المنصوبات لے آئے اور صاحب جامی نے آپ کو بتلایا تھا کہ مذکر لا یعقل مذکر ہے یعنی وہ مذکر جو غیر زوی العقول میں سے ہو زوی العقول کتنی چیزیں ہیں تین انسان جنات اور فرشتے ان کے علاوہ باقی مخلوقات وہ غیر زوی العقول میں سے ہیں تو جو مذکر لا یعقل ہو یعنی وہ مذکر جو غیر زوی العقول میں سے ہو اس کی صفت کسرت کے ساتھ الفتہ کے ساتھ لائی جاتی ہے یعنی جمع مونس سالم کی صورت میں لائی جاتی ہے تو یہاں پر بھی الاسم یہ بھی کس میں سے ہے مذکر ہے اور لا یعقل ہے لہٰذا اس کی صفت المنصوب کی جمع الفتہ کے ساتھ لائی گئی جیسے اس کی مثال بھی ذکر کی تھی صاحب جامی نے جیسے خیلن سافیناتن یہ خیل یہ مذکر لا یعقل ہے اور اس کی صفت سافینات ذکر کی گئی تو سافینات وہ گھوڑے جو تین قدموں پر کھڑے ہوں اور ایک قدم کو انہوں نے ایک کھر کو انہوں نے اٹھایا ہو اور صرف اس کے کنارے کو زمین پر رکھا ہو اور یہ گھوڑوں کے اندر عندہ صفت شمار ہوتی ہے اسی طرح جمال جمع ہے جمل کی اونٹ کو کہتے ہیں اور سبح لاتن کا معنی زخیم بھئی موٹے بھئی بڑے جسم والے تو دیکھو یہاں جمال یہ غیر زبیلعقول میں سے ہے مذکر ہے تو اس کی صفت سبح لاتن الفتہ کے ساتھ لائی گئی اسی طرح ایام خالیاتن یعنی گزشتہ ایام تو ایام یوم کی جمع ہے اور یوم مذکرے لا یاقل ہے تو اس کی صفت الفتہ کے ساتھ لائی گئی پھر اس کے بعد یہ ہوا زمیر آئی تھی ہوا مشتہ ملا ہوا مشتہ ملا تو یہ زمیر کس کو راجے تو عام شارحین فرماتے ہیں کہ یہ ہوا زمیر المنصوبات کو راجے ہے اس پر اشکال ہوا کہ المنصوبات تو جمع ہے اور جمع کی طرف یا تو جمع کی زمیر لٹائی جاتی ہے یا واحد مؤنس کی زمیر لٹائی جاتی ہے بتاویل جمعاتن کے لہٰذا یہاں ہیا مشتہ ملا ہونا چاہیے تھا اشکال سمجھ میں آرہا ہے تو وہ شارحین جواب دیتے ہیں کہ بھئی جب زمیر دائر ہو جائے بین المرجعی والخبر تو پھر دونوں کی رعایت رکھنا جائز ہے یہاں پر بھی ہوا زمیر دائر ہو گئی بین المرجعی والخبر اس کے مرجع کو دیکھیں المنصوبات تو ہوا کے بجائے ہیا لانا چاہیے اور اس کی خبر جو ہے مشتہ ملا وہ مات و مذکر ہے لہذا اس کو خبر کو دیکھتے ہوئے زمیر کو مذکر یعنی ہوا لانا چاہیے اور اس قسم کے مقام پر آپ دونوں میں سے جس کی بھی رعایت رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں آپ چاہیں مرجع کی رعایت رکھیں آپ چاہیں خبر کی رعایت رکھیں تو صاحب کافیہ نے ہوا زمیر منصوبات کو راجعہ کی اور مشتہ ملا خبر کی رعایت رکھتے ہوئے مذکر کی زمیر لے آئے لیکن صاحب جامی نے اس جواب کو رد فرمایا تھا کہ نہیں بھئی ہوا زمیر کو المنصوبات کی طرف راجعہ نہیں کر سکتے اس لیے کیونکہ المنصوبات جمع ہے اور جمع دلالت کرتا ہے افراد پر اور آگے منصوب کی تعریف کی جا رہی ہے یہ منصوب کی تعریف کی جا رہی ہے اور تعریف افراد کی نہیں ہوتی بلکہ ماہیت اور جنس کی تعریف کی جاتی ہے اس لیے کیونکہ افراد تو بہت سارے ہوتے ہیں آپ ایک فرد کی تعریف کریں گے تو وہ دوسرے پر صادق نہیں آئے گی دوسرے کی تعریف کریں گے تو وہ تیسرے پر صادق نہیں آئے گی مثلا آپ انسان کی تعریف کرنا چاہتے ہیں آپ زید کی تعریف کرتے ہیں کہ زید وہ تو خالد پر صادق نہیں آئے گی وہ تو عمر اور بکر پر صادق نہیں آئے گی تو لہٰذا تعریف افراد کی نہیں کی جاتی بلکہ تعریف جنس اور ماہیت کی کی جاتی ہے چنانچہ اب انسان کی تعریف کوئی پوچھے تو آپ کہیں گے الانسانو حیوان ناتقن اب دیکھو یہ ایسی تعریف کر دی اب یہ ہر فرد انسان پر صادق کیونکہ آپ نے کس کی تعریف کی ہے جنس اور ماہیت کی تعریف کی افراد کی تعریف نہیں کی تو صاحب جامی کیا فرماتے ہیں کہ ہوا ضمیر المنصوبات کو راجع کرنا درست نہیں ورنہ تو پھر افراد کی تعریف ہو جائے گی تو پھر کس کو راجع ہے ہوا ضمیر منصوب ان کو راجع ہے وہ منصوب جو منصوبات کے زمن میں آیا کیونکہ المنصوبات جامع ہے اور جامع کے زمن میں مفرد موجود ہوتا ہے توجہ ہے جیسے اس کی مثال میں نے ذکر کی تھی قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب یہ ہوا ضمیر اس کو راجع ہے تو علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ ہوا ضمیر عدل کو راجع ہے اس پر اشکال ہوتا ہے پیچھے تو کہیں عدل مستر کا ذکر نہیں ہے پیچھے تو اعدل فیل کا ذکر ہے تو جواب دیتے ہیں کہ اعدل فیل کے زمن میں مستر بھی آگیا اس لیے کیونکہ فیل کا جو مفہوم ہوتا ہے وہ مرکب ہوتا ہے تین چیزوں سے ایک اس کے اندر وہ مستر والا معنی ہوتا ہے ایک زمانہ ہوتا ہے اور ایک نسبت الفائل تو جب اعدل فیل آیا تو اس کے زمن میں عدل مستر بھی آگیا تو یہ ہوا زمیر اس عدل مستر کو راجے ہے یہاں پر بھی جب المنصوبات جمع آگئی تو جمع کے زمن میں مفرد بھی آگیا تو یہ ہوا زمیر اس مفرد المنصوب کو راجے ہے اور پھر یہ بھی بتلایا تھا انہوں نے کہ یہ المنصوب جس کی طرف زمیر راجے کی اس سے منصوب کا فرد نہیں مراد بلکہ جنس مراد ہے یعنی جنس منصوب کو راجے ہے یہ ہوا زمیر کس کو کیونکہ تعریف فرد کی نہیں کی جاتی بلکہ جنس اور ماہیت کی کی جاتی ہے بھئی یہ جو جمع ہے جیسے یہ افراد پر دلالت کرتی ہے اسی طرح یہ جنس اور ماہیت پر بھی دلالت کرتی ہے جیسے مثلا میں آپ سے کہتا ہوں رجال رجال اب یہ جمع ہے رجل کی اس سے آپ کو پتا چل گیا کہ رجل کے تین یا تین سے زیادہ افراد ہیں رجال جمع ہے جمع کا اطلاق تین یا تین سے زیادہ پر ہوتا ہے تو رجال نے جیسے افراد پر دلالت کی اسی طرح اس نے جنس اور ماہیت پر بھی دلالت کر دی معلوم ہوا یہ جو تین یا زیادہ افراد ہیں وہ جنس رجل کے ہیں جنس امرعہ وغیرہ کے نہیں تو جمع جیسے افراد پر دلالت کرتی ہے اسی طرح ماہیت پر بھی دلالت کرتی ہے تو لہٰذا یہاں ہوا ضمیر اس منصوب کو راجے جو المنصوبات کے زیمن میں آیا اور وہ منصوب بھی فرد منصوب مراد نہیں بلکہ جنس منصوب مراد ہے بات سمجھ میں آگئی اور پھر اس کے بعد آگے مشت ملا آیا بھئی صاحب جامی نے ذکر کیا تھا کہ اس ماہ سے مراد اسم ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ایک ماہ موصولہ ہوتا ہے اور ایک ماہ موصوفہ ماہ موصولہ کے لیے آگے صلح چاہیے اور ماہ موصوفہ کے لیے آگے صفت چاہیے اور ماہ موصولہ معرفہ ہوتا ہے اور ماہ موصوفہ نکرہ ہوتا ہے اور آگے آنے والا جملہ اس کی صفت بنتا ہے اور جملہ کس کے حکم میں نکرہ کے حکم میں جب جملہ نکرہ ہے تو معلوم وہ اس کا موصوف جو ماہ موصوفہ ہے وہ بھی نکرہ ہے تو یہ ماہ شئی ان کے معنی میں ہے کس چیز تو صاحب جامی نے مشت ملہ کی تفسیر کی تھی اسم و نشت ملہ بتلا دیا کہ ماہ موصولہ نہیں ہے بلکہ ماہ موصوفہ ہے اسی لیے اسم نکرہ نکرہ نکالا اور نیز یہ ماہ یہ تو شئی ان کے معنی میں ہوتا ہے اور یہ دنیا کی ہر چیز پر صادق آتا ہے پھر صاحب جامی نے اس کی تفسیر اسم ان کے ساتھ کیسے کی اس کا مصداق اسم کو کیسے بنایا تو وہاں ذکر ہوا تھا کہ یہاں دنیا کی ہر چیز مراد نہیں ہے کیونکہ یہاں پر جیسے دیکھو منصوبات کا ذکر ہو رہا ہے اور کس چیز کے منصوبات ذکر ہو رہے ہیں اسم کے تو یہاں ماں سے بھی کیا مراد ہے اسم مراد ہے بھئی اور کہا اسم مشتمل ہو علی علم المفعولیتی یہ اسم کا کیا معنی کہ اسم مشتمل ہوگا مفعول ہونے کی علامت پر تو اسم کا کیا معنی کیونکہ اسم سے ہمارے ذہن میں اسم جیسے کل جز پر مشتمل ہوتا ہے آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں مثلا آپ کسی کو کہتے ہیں یہ کتاب دس ابواب پر مشتمل ہے کیا معنی یعنی دس ابواب کتاب کا جز ہے اور کتاب کل ہے یا جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں یہ چائے جو ہے خالص دودھ پر مشتمل ہے کیا قرآن کل ہے تو استعمال کا لفظ سے تو ہمارے ذہن میں استعمال کل علی جز کا معنی آتا ہے حالانکہ یہاں پر یہ جو نصب ہوتا ہے یہ تو منصوب کا جز نہیں ہوتا زیدن یہ دیکھو اس پر جو نصب آیا یہ زید کا جز نہیں ہے تو صاحب جامی نے بتلایا تھا کہ استعمال الموصوف علی الصفت مراد ہے کہ جس طرح موصوف صفت پر مشتمل ہوتا ہے اسی طرح وہ اسم بھی جو ہے نصب پر مشتمل ہوتا ہے یعنی نصب اس کی صفت ہوتی ہے جیسے زیدن یہ لفظ زید جو ہے نصب اس کی صفت ہے بات سمجھ میں آگے اور پھر انہوں نے بتلایا تھا یعنی منصوب ان الہ کے ساتھ کرتے ہیں منصوب ان الہ تو لاہوریوں کا کیا معنی منصوبن الی لاہور اور لاہوریتوں کا کیا معنی منصوبتن الی لاہور اور اگر یہ یعنی مشدد اور گولتا مستر والی ہو تو پھر اس کی تفسیر کون الشیع کے ساتھ کرتے ہیں کانا یکون کونن اس کا معنی ہے ہونہ جیسے مفعولیت اس کی تفسیر کیا کریں گے اگر یہ یعنی مستر والی ہو کون الشیع مفعولن ذاربیت کی تفسیر کیا کریں گے کون الشیع ذاربن کس چیز کے فائل اور مفعول ہونے کی بات ہو رہی ہے اسم کے تو شیع کی جگہ اسم لے آؤ تو یہاں پر بھی یہ مفعولیت کے اندر جو یا مشدد اور گولتائی یہ مستر کے لیے ہے لہذا اس کی تفسیر کیا کریں گے کون الاسم مفعولا اسم کا مفعول ہونا بات سمجھ میں آگئی اب دیکھئے بھئی کہتے ہیں منصوب جو ہے وہ اسم ہے جو مشتمل ہو مفعول ہونے کی علامت پر ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے مفعولیت کا میں نے کیا ترجمہ کیا مفعول ہونا دیکھا مستر والا ترجمہ کیا اور ماں سے کیا مراد ہے اسم تو کہتے ہیں جن سے منصوب جو ہے یا یوں کہو منصوب جو ہے وہ اسم ہے جو مشتمل ہو مفعول ہونے کی علامت پر قَدْ تَبَيَّنَ شَرْحُهُ بِمَا ذُكِرَ فِي الْمَرْفُعَاتِ کہتے ہیں اس کی اشارہ اور تفسیر جو ہے وہ ظاہر ہے اس کی وجہ سے جو مرفعات کی اندر ذکر کر دیا گیا وَالْمُرَادُ بِعَلَمِ الْمَفْعُولِيَتِ اور علمِ مفعولیت سے مراد جو ہے علامتُ قَوْنِ الْإِسْمِ مفعولا وہ اسم کے مفعول ہونے کی علامت ہے علم المفعولیت سے کیا مراد ہے مفعول ہونے کی علامت تو کہتے ہیں وَالْمُرَادُ بِعَلَمِ الْمَفْعُولِيَتِ علمِ مفعولیت سے مراد جو ہے علامتُ قَوْنِ الْإِسْمِ مفعولا اسم کے مفعول ہونے کی علامت حقیقتاً اور حکمن چاہے وہ حقیقتاً مفعول ہو چاہے حکمن مفعول ہو کچھ چیزیں تو حقیقتاً مفعول ہوتی ہیں اور وہ جیسے مفعیلِ خمسہ ہیں مفعولِ مطلق مفعول بِهِ مفعول مَعَهُ مفعول لَهُ اور مفعول فِی یہ سب کیا ہیں حقیقتاً مفعول ہیں اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ حکمن مفعول ہیں یعنی ان پر نصب آئے گا تو وہ حقیقتاً مفعول نہیں جیسے حال ہے وہ بھی منصوب ہوتا ہے تمیز ہے وہ بھی منصوب ہوتی ہے مستثنہ ہے وہ بھی منصوب ہوتا ہے اور اسی طرح اسی طرح کعانہ کی خبر وہ بھی منصوب انہ کا اسم وہ بھی منصوب لَاِنَفِي جِنس کا اسم وہ بھی منصوب مَعَوْ لَا مُشَابِبِ الْحِسَىٰ کی خبر وہ بھی منصوب تو یہ سارے یہ بھی کیا ہیں یہ حقیقتاً تو مفعول نہیں لیکن حکمن مفعول ہیں بات سمجھ میں آگے بے انہوں نے کہا نا کہ منصوب کسے کہتے ہیں جو مفعول ہونے کی علامت پر مشتمل ہو مفعول ہونے کی علامت پر مشتمل ہو یعنی جس پر نصب آئے کیا آئے نصب اور نصب کی کئی صورتیں ہیں آگے آپ کو بتائیں گے کہ کبھی نصب فتحہ کے ساتھ آئے گا کبھی کسرہ کے ساتھ کبھی علف کے ساتھ اور کبھی یا کے ساتھ یہ نصب کس کی علامت ہے مفعول ہونے کی علامت ہے جس پر یہ علامت آجائے معلوم ہو وہ مفعول ہے چاہے وہ حقیقتاً مفعول ہو چاہے حکمن حقیقتاً تو وہ مفعیل خمسہ ہیں اور حکمن میں کیا کیا آگئے وہ ساری چیزیں آگئے جن پر نصب آتا ہے تو ان کو حکمن مفعول قرار دیا بات سمجھ میں آگئے تو یہ جو کانا کی خبر ہے انہ کا اسم وغیرہ یہ تو حقیقت میں عمدہ ہیں بھئی لیکن ان پر نصب آیا کیوں آیا کیونکہ گویا ان کو مفعول کے ساتھ تشبیح دی گئی ہے تو حقیقتاً تو یہ مفعول نہیں لیکن حکمن یہ مفعول ہیں بھئی آگے دیکھئے کہتے ہیں وحیع اربعن اور یہ مفعول ہونے کی علامتیں جو ہیں یہ چار ہیں الفتحة والکسرة والالف والیاء فتحہ ہے کسرا ہے الف ہے اور یا ہے نحو مثال کے طور پر رأیت زیدن جی زیدن پر نصب آیا اور کس صورت میں آیا نصب فتحہ کے صورت میں ومسلمات اس کا عطف اسی زید پر ہے اور زید منصوب تھا تو یہ بھی منصوب ہے لیکن اس کا نصب کس شکل میں آتا ہے کسرا کی صورت میں آتا ہے تو دیکھا معلوم ہوا کہ منصوب ہونے کی علامت فتحہ بھی ہے اور کسرا بھی ہے بھئی اور نیز وعبا کا یہ عبا کا کس میں سے ہے اسمائے ستہ مکبرہ موحدہ مضافہ الہ غیریاء متقلم اور ان کا رفع واؤ کے ساتھ آتا ہے اور نصب علف کے ساتھ تو معلوم ہوا یہ علف بھی مفہول ہونے کی علامت ہے یہ نصب ہے وَمُسْلِمَيْنِ وَمُسْلِمِيْنَا مسلمینی یہ تصنیہ ہے اس کا نصب یا ما قبل مفتوح کے ساتھ اور مُسْلِمِيْنَا یہ جمع ہے اور جمع کا نصب یا ما قبل مقصور کے ساتھ تو معلوم ہوا نصب کی علامتیں کتنی ہو گئیں چار بات سمجھ میں آگئے پھر دیکھئے کہتے ہیں وہی اربعون اور مفہول ہونے کی علامتیں چار ہیں الفتحة والکسرة والالف والیاء فتحہ کسرہ علف اور یاء نحو رأیت زیدہ ومسلمات وعباکہ ومسلمین ومسلمین فَمِنْهُ اَيْمِنَ الْمَنصُوبِ اَوْ مِنْ مَشْتَمَلَ عَلَىٰ عَلَمِ الْمَفْعُولِيَتِ فَمِنْهُ ہا ضمیر کا مجبت لارہے ہیں اَيْمِنَ الْمَنصُوبِ یہ منصوب کو ضمیر راجے کر لیں اَوْ مِنْ مَشْتَمَلَ عَلَىٰ عَلَمِ الْمَفْعُولِيَتِ یا یہ ضمیر مشتملہ کو راجے کر لیں توجہ ہے بھئے اوپر تعریف آئی تھی ہوا مشتملہ عَلَىٰ عَلَمِ الْمَفْعُولِيَتِ یہ کس کی تعریف ہے منصوب کی تو منصوب ہوا معرف اور مشتملہ عَلَىٰ عَلَمِ الْمَفْعُولِيَتِ یہ ہوئی اس کی تعریف توجہ ہے تو آپ چاہیں فَمِنْهُ کی حَازَمِير معرف یعنی منصوب کو راجے کر دیں اور آپ چاہیں تو آپ منہ کی حازمیر مشتملہ یعنی تعریف کو راجے کر دیں بھئے معرف اور معرف ایک ہی چیز ہوتے ہیں جس پر معرف صادق آتا ہے اس پر تعریف بھی صادق آتی ہے اور جس پر تعریف صادق آتی ہے اس پر معرف بھی صادق آتا ہے جیسے جو بھی اس پر لفظ یہ تعریف صادق آئے گی اور جس چیز پر بھی اس پر کلمہ کا لفظ بھی صادق آئے گا تو معرف اور معرف دونوں ایک ہی ہوتے ہیں صرف فرق یہ ہے کہ معرف کے اندر اجمال ہوتا ہے اور تعریف کے اندر تفصیل ہوتی ہے توجہ ہے تو فَمِنْهُ زَمِير چاہے معرف کو راجے کر دیں یعنی جس میں اجمال ہے یا چاہے تعریف یعنی مشتملہ کو راجے کر دیں جس کے اندر تفصیل ہے بات ایک ہی ہے کیونکہ معرف اور معرف ایک ہی چیز ہیں بھئی یعنی ان کا مستاق ایک ہی ہوتا ہے البتہ اگر یہ منہو کی ہاں زمیر منصوب کو راجے کریں تو اس صورت میں ہم انتشار زمائر سے بچ جائیں گے بھئی کلام کے اندر دو تین زمیریں آ جائیں اور ایک زمیر کسی اور چیز کی طرف راجے ہو دوسری کسی اور کی طرف تیسری کسی اور کی طرف اس کو کہتے ہیں انتشار زمائر اور اس کی وجہ سے بعض اوقات کلام کا معنی سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے اور ایک زمیریں دو تین آئے اور ان کا مرجع ایک ہی ہو ایک ہی چیز کی طرف لوٹا دیں تو یہ پسندیدہ ہے کیونکہ اس سے بات کا سمجھنا آسان ہوتا ہے اس میں اتحاد مرجع ہوتا ہے ایک ہی چیز کو زمیریں لوٹ رہی ہیں تو لہٰذا پیچھے ہوا زمیر غائب کیا ہی تھی وہ بھی منصوب کو راجے اور فمنہو کی ہا زمیر اس کو بھی منصوب کی طرف راجے کر دیں تو اس صورت میں اتحاد مرجع لازم آئے گا دونوں زمیروں کا مرجع متحد ہے اور اسے بات کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے اور آپ چاہیں تو منہو کی ہا زمیر مشتملہ کو راجے کر دیں مشتملہ کو راجے کر دیں اور اس صورت میں پھر فائدہ یہ ہوگا کہ مرجع سراحتاں مذکور ہوگا بھئی اگر منہو کی ہا زمیر منصوب کو راجے کریں تو پیچھے کہیں منصوب کا ذکر آیا پیچھے منصوبات کا ذکر تو آیا تھا منصوب کا ذکر نہیں اور اس منصوبات کے زمن میں منصوب آ گیا تھا تو پھر اگر منہو کی ہا زمیر منصوب کو راجے کریں تو اس صورت میں مرجع جو ہے وہ زمناں مذکور ہے سراحتاں مذکور نہیں اور اگر منہو کی ہا زمیر مشتملہ کو راجے کریں تو مشتملہ تو سراحتاں مذکور ہے بات سمجھ میں آگئے تو منہو کی ضمیر منصوب کو راجے کریں تو کیا فائدہ اتحاد مرجے لازم آئے گا اور منہو کی ضمیر مشتملہ کو راجے کریں تو پھر کیا فائدہ کہ مرجے سراحتاً مذکور ہوگا آگے دیکھئے کہتے ہیں المفعول المطلق مفعول مطلق جو ہے سمی بھی لصحة اطلاق سیغت المفعول علیہ من غیر تقییده بالبائی اوفی او معا او اللامی اب مفعیل کا بیان شروع کرنے لگے ہیں کیا فرمایا فَمِنْهُ الْمَفْعُولُ الْمُطلقُ جن سے منصوب میں سے ایک مفعول مطلق ہے ذرا متن متن دیکھ لیں کہتے ہیں فَمِنْهُ الْمَفْعُولُ الْمُطلقُ جن سے منصوب میں سے مفعول مطلق ہے وَهُوَ اسْمُ مَا فَعَلَهُ فَاعِلُ فِعْلٍ مَذْكُورٍ بِمَعْنَاهُ عبارت مل گئی بھئی کہتے ہیں مَفْعُولِ مُطلقُ وَهُوَ اسْمُ مَا وہ نام ہے اس حدث کا ماں سے مراد ہے حدث بھئی کیا مراد ہے حدث مراد ہے حدث یاد رکھو مصدر کو کہتے ہیں یعنی حدث وہ معنی جو غیر کے ساتھ قائم ہو جس کا اپنا الگ وجود نہ ہو بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ مصدر جو ہے اس کا خارج میں کوئی وجود نہیں یہ مصدر کسی نہ کسی کی صفت ہوتی ہے اور خارج میں ہمیں مصدر کبھی نہیں دکھائی دیتا ہاں اس مصدر سے جو حالت اور حیعت حاصل ہو گئی وہ حالت اور حیعت ہمیں نظر آتی ہے خارج میں ہمیں دوڑنا نہیں نظر آتا کیونکہ دوڑنا مصدر ہے اور مصدر کا خارج میں کوئی وجود نہیں یہ کسی کی صفت ہوتی ہے ہاں اس مصدر سے جو صورت حاصل ہوئی جو حیعت حاصل ہوئی وہ ہمیں خارج میں نظر آتی ہے تو ہمیں خارج میں دوڑنا نہیں نظر آتا بلکہ دوڑ نظر آتی ہے یعنی وہ صورت جو دوڑنے کی وجہ سے حاصل ہوئی وہ ہمیں نظر آتی ہے اور اس کو حاصل بالمستر کہتے ہیں تو ہمیں خارج میں مستر نظر نہیں آتا بلکہ حاصل بالمستر نظر آتا ہے اسی طرح ہمیں خارج میں ہنسنا نہیں نظر آتا کیونکہ ہنسنا مستر ہے بلکہ ہمیں خارج میں حاصل بالمستر یعنی ہنسی نظر آتی ہے اسی طرح خارج میں ہمیں چلنا نہیں نظر آتا بلکہ حاصل بالمصدر یعنی چال نظر آتی ہے تو مصدر کہلیں یا حدث کہلیں یہ ایک معنی کا نام ہے جو غیر کی صفت بنتا ہے اس کا اپنا الگ کوئی وجود نہیں مثلا زاربہ زیدن زاربہ زیدن دیکھو زید نے کونسا فیل کیا زرب والا یہ زرب زید کی صفت ہے یہ مصدر زید کی صفت ہے زید ہے تو یہ زید کی زرب بھی ہے زید نہیں تو یہ زید کی زرب بھی نہیں ہے اسی طرح اقلہ زیدن زید نے کھانا کھایا تو زید کا فیل کیا ہے یہاں پر اقل ہے زید ہے تو یہ زید کا اقل بھی ہے زید نہیں تو زید کا اقل بھی نہیں ہے اسی طرح شریبہ زیدن زید نے پیا کونسا فیل کیا زید نے شرب والا تو یہ شرب مصدر جو ہے یہ حدث جو ہے یہ زید کی صفت ہے زید ہے تو یہ شرب بھی ہے زید نہیں تو یہ زید کا شرب بھی نہیں ہے تو دیکھو مصدر کا اپنا الگ کوئی وجود نہیں ہوتا یہ کسی کی صفت ہوتی ہے وہ غیر ہے تو یہ صفت بھی ہے وہ غیر نہیں تو یہ صفت بھی نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی تو مفعول مطلق کی تعریف کر رہے ہیں کہتے ہیں وَهُوَسْ مُمَا کہ مفعول مطلق وہ نام ہے اس حدث کا فَعَلَهُ فَاعِلُ فِعْلٍ جس کو فیل کے فاعل نے کیا ہو جس کو جس کو کسی فیل کے فاعل نے کیا ہو اس حدث کو مفعول مطلق کہتے ہیں تو کہتے ہیں وَهُوَسْ مُمَا کہ مفعول مطلق نام ہے اس حدث کا مَا کا ترجمہ چاہے مصدر کے ساتھ کر لیں چاہے حدث کے ساتھ کر لیں مفعول مطلق اس مصدر کا نام ہے جس کو کسی فیل کے فاعل نے کیا ہو تو اس کے اندر دیکھو سارے مسادر آگئے ہر مصدر اس کو کوئی نہ کوئی کرنے والا تو چاہیے مصدر کا خود تو اپنا الگ وجود نہیں ہوتا ضرب کا الگ وجود ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی زارب ہوگا تو ضرب پائی جائے گی کوئی نہ کوئی شارب ہوگا تو شرب پائی جائے گا توجہ ہے تو مصدر کا اپنا وجود الگ ہوتا ہی نہیں اس کے لئے کوئی نہ کوئی کرنے والا چاہیے تو لہٰذا جب انہوں نے کہا کہ مفعول مطلق وہ نام ہے اس مصدر کا جس کو کسی فیل کے فاعل نے کیا ہو جس کو اور ہر مصدر کے لئے کوئی نہ کوئی فاعل تو ہوتا ہے تو ہر مصدر اس کے اندر آ گیا آگے پھر قید آگے مذکورین اے فعل مذکورین جس کو فیل مذکور کے فاعل نے کیا ہو اب سارے مصدر نکل گئے صرف وہ مصدر رہ گیا جس کا فیل مذکور ہے مثلا اپنے سامنے ایک مثال لکھو لکھئے بھئی زاربا زیدن زاربان زاربا زیدن زاربان لکھ لیا جی ترکیب سنیے بھئی زاربا فیل زیدن مرفوع لفظا فائل زاربان منصوب لفظا مفعول مطلق فیل اپنے فائل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا زاربا زیدن زاربان ترجمہ کیجئے مفعول مطلق کا یاد رکھو الگ ترجمہ نہیں کرتے عموما طلبہ کیا ترجمہ کرتے ہیں اس جملے کا زاربا زیدن زاربان زیدن پٹائی کی پٹائی کرنا نہیں بھئی یہ پٹائی کرنا الگ ذکر نہیں کرنا آپ نے زاربا زیدن زاربان کیا ترجمہ ہوگا زیدن پٹائی کی زیدن پٹائی کی اب دیکھو اس جملے کے اندر یہ جو زربن ہے یہ مفعول مطلق ہے اب ہم اس پر تعریف لگاتے ہیں ذرا یہ مفعول مطلق کی انہوں نے کیا کہا وَهُوَ اسْمُمَا فَعَلَهُ فَاعِلُ فِعْلٍ مَذْكُورٍ کہ مفعول مطلق وہ اس مستر کا نام ہے جس کو فعل مذکور کے فعل نے کیا ہو بلکہ ادھر دیکھئے زاربا زیدن صرف یہ جملہ ہے زاربا زیدن مجھے بتائیے زاربا زیدن زید نے کونسا فعل کیا زرب کی زید نے کونسا فعل کیا زرب والا فعل کیا زید نے زرب کا فعل کیا بات سمجھ میں آگئی اب ذرا اس مثال پر نظر رکھو زاربا زیدن زربن یہ زربن مفعول مطلق ہے ہم اس پر یہ تعریف لگاتے ہیں کہ مفعول مطلق اسم و ما یہ اس حدث یعنی اس مستر کا نام ہے یہ جو زربن دیکھو یہ مستر ہے یہ اس مستر کا نام ہے فَعَلَهُ فَاعِلُ فَعِلٍ مَذْكُورٍ جس کو فعل مذکور کے فعل نے کیا ہو فعل مذکور کیا ہے یہاں پر زاربا اور اس کا فعل کون ہے زید تو دیکھا جس کو فعل مذکور کے فعل نے کیا ہے یہ زرب کس نے لگائی ہے زید نے لگائی ہے تو یہ جو زربن ہے یہ مفعول مطلق ہے یہ وہ چیز ہے یہ وہ مستر ہے جس کو فعل مذکور کے فعل یعنی زید نے کیا ہے زربن زیدن زید نے کیا لگائی ہے زربن تو یہ زربن کیا ہے مفعول مطلق کیا تعریف ہوئی مفعول مطلق کسے کہتے ہیں مفول مطلق وہ مصدر ہے جس کو فعل مذکور کے فائل نے کیا ہے آگے دیکھئے بھئی کتاب پر بِمَعْنَاهُ بِمَعْنَاهُ یہ صفت ثانی آگئی فعل کے لئے فعل فعل مذکور بِمَعْنَاهُ فعل مذافلے ہیں مجرور ہے اور آگے مذکور اس کی صفت اول اور بِمَعْنَاهُ یہ جار مجرور آیا اور جار مجرور نقرہ کے بعد آئے تو یہ اس کے لئے صفت بنتا ہے تو فعل نقرہ تھا تو مذکور اس کی صفت اول اور بِمَعْنَاهُ جار مجرور اس کے بعد آیا یہ اس کے لئے صفت ثانی ہے ایسا فعل مذکور جو مذکور ہو بِمَعْنَاهُ اس عسم کے معنی میں ہو ایسا فعل جو مذکور ہو اور اس عسم کے معنی میں ہو بھئی توجہ ہے وہ جو مثال میں نے لکھوائی اس پہ نظر رکھیں ضربہ زیدن ضربن یہ ضربن یہ مفہول مطلق ہے یہ وہ مستر ہے فعلہ فعل فعل مذکور یہ ضربن یہ والا کام کس نے کیا ضربو علا فعل مذکور جو ضربہ تھا اس کے فعل یعنی زید نے کیا ہے توجہ ہے اور یہ فعل اسی اسم کے معنی میں ہے یہ ضربہ بھی اس ضرب کے معنی میں ہے ضربہ اور ضرب ایک ہی معنی یا الگ الگ معنی ہے ایک ہی معنی ہے اس میں بھی ضرب زکر ہے یہ بھی معنی ہو 여기 کس کی صفت یہ فعل کی مانو ہو ہو جو فعل ہے وہ اس اسم یعنی اس مستر کے معنی میں ہوگا اور یہاں پر فعل کونسا ذکر ضربہ اور یہ ضربہ اس اسم کے معنی میں ہوگا کونسا اسم یہ جو ضربان زکر ہو رہا ہے اور ضربہ اس ضربن کے معنی میں ہے توجہ ہے اور مثال لے لیں شریبہ عمرن شربن شریبہ عمرن شربن یہ شربن کیا ہے مفعول مطلق ہے کیونکہ یہ نام ہے اس حدث کا جس کو کس نے کیا ہے فعل مذکور کے فائل فعل مذکور کیا شریبہ اور اس کا فائل کون زید تو یہ شرب والا فعل کس نے کیا ہے زید نے کیا ہے تو شربن یہ مفعول مطلق ہے کیونکہ یہ وہ حدث ہے جس کو فعل مذکور کے فائل یعنی زید زید یا عمر جو بھی ذکر ہے جس کو فعل مذکور کے فائل یعنی عمر نے کیا ہے اور یہ فعل بمعنی ہو بمعنی ہو کس کی صفت فعل کی اور وہ فعل اس اسم کے معنی میں ہو تو یہاں پر بھی یہ شریبہ کا فعل اس اسم یعنی شربن کے معنی میں ہے دونوں کا معنی ایک ہے بھئی یہ بمعنی ہو کی قید لگائی اصل میں مفعول لہو کو نکالنے کے لئے ذرا ایک اور مثال اپنے سامنے لکھیں ذرا با زیدن تادیبن ذرا با زیدن تادیبن لکھ لیا ذرا با زیدن تادیبن یہ تادیبن یہ مفعول لہو ہے مفعول لہو وہ مصدر ہوتا ہے جو ما قبل فعل کی علت اور سبب بیان کرتا ہے ذرا با زیدن زید نے پٹائی کی تادیبن عدب سکھانے کے لئے توجہ ہے عدب سکھانے کے لئے اس مثال پہ نظر ہے ذرا با زیدن تادیبن یہ ذرا با زیدن زید نے کونسا فعل کیا ہے ذرب والا توجہ ہے مثال پہ نظر رکھیں زید نے کونسا فعل کیا ہے ذرب والا اسی طرح یہ جو آگے تادیب ہے یہ بھی فعل زید نے ہی کیا ہے زید نے ہی کیا ہے زید نے پٹائی کی ہے عدب سکھانے کے لئے تو یہ عدب سکھانا کوئی الگ چیز نہیں ہے اسی پٹائی کو تعدیب کہیں گے دیکھو زید نے کسی کو ضرب لگائی بائی اعتبار کہ اس سے اس آدمی کو تکلیف ہوئی اس کو ضرب کہیں گے اور بائی اعتبار کہ اس سے اس کی اصلاح ہوئی اس کو تعدیب کہیں گے تو وہی ضرب بائی اعتبار کہ اس سے دوسرے کو تکلیف ہوئی اس کو ضرب کہیں گے اور وہی ضرب بائی اعتبار کہ اس سے دوسرے کی اصلاح ہو رہی ہے وہ عدب سیکھ رہا ہے تو اسی کو تعدیب کہیں گے تو معلوم ہوا جو جو زرب لگتی جا رہی ہے وہ عدب سیکھتا چلا جا رہا ہے تو زربہ زیدن تعدیبن معلوم ہوا زید کا فعل یہاں پر زرب بھی ہے اور تعدیب بھی ہے زربہ زیدن تعدیبن اس میں زید کا فعل کیا کیا ہے زرب بھی ہے اور تعدیب یہ عدب سکھانا بھی یہ بھی زید نے ہی کیا ہے تو اب یہ جو بی معنیہ کی قید لگائی مفہول مطلق کے اندر یہ مفہول لہو یعنی تعدیبن کو نکالنے کے لیے ہے کس طرح کیا تعریف کی کہ مفہول مطلق اس مومہ یہ اس حدث کا نام ہے جس کو فیل مذکور کے فائل نے کیا ہو اور تعدیبن یہ بھی کیا ہے مستر ہے یعنی حدث ہے اور اس کو کس نے کیا ہے فیل مذکور کے فائل زربہ زیدن تعدیبن اسی زید نے یہ تعدیب بھی کی ہے تو تعدیبن وہ مستر ہے جس کو فیل مذکور کے فائل یعنی زید نے کیا ہے لیکن بِمَعْنَهُ یہ فیل اس حدث کے معنیہ میں ہو یہ فیل اس اسم کے معنی میں ہو اور مجھے بتائیے زربہ تعدیبن کے معنی میں ہے زربہ اور تعدیبن کا ایک معنی ہے یا الگ الگ معنی ہے پچھلی مثال میں تھا زربہ زیدن زربن وہ زاربہ اسی ضرب کے معنی میں تھا لیکن یہاں پر زاربہ اس تعدیب کے معنی میں نہیں ہے لہذا بیماناہو کی قیاد سے یہ تعدیباً نکل گیا تعدیباً اگرچہ اس کو بھی فعلِ مذکور کے فائل نے کیا ہے لیکن فعلِ مذکور اس کے معنی میں نہیں ہے تو لہذا یہ تعریف سے نکل گیا تو مفہولِ مطلق کے لئے کیا ضروری ہے کہ فعلِ مذکور اسی کے معنی میں ہو اس کا کوئی الگ معنی نہ ہو بھئی حالانکہ یہاں پر ذربہ زیدن تعدیبن اس کے اندر جو ذربہ ہے وہ تو تعدیبن کے معنی میں نہیں ہے اس کا تو الگ معنی ہے تو تعدیبن اس مفعول مطلق کی تعریف سے نکل گیا کیونکہ یہ فعل اس کا ہم معنی نہیں ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَهُوَ اسْمُ مَا فَعَلَهُ فَاعِلُ فِعْلٍ مَذْكُورٍ بِمَعْنَاهُ کہ مفعول مطلق نام ہے اس حدث کا جس کو فعل مذکور کے فاعل نے کیا ہو بِمَعْنَاهُ ایسا فعل جو اسی اسم کے ہم معنی ہو اسی کے معنی میں ہو یعنی وہ فعل اور اس مستر کا معنی ایک ہونا چاہیے چلیے بس بھئی حَذَا هُوَ الْمَرَامُ وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامُ